بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اور ہمارے ہاں اکثر گھروں کے اندر جگوں کے اندر لوگ شہد کو استعمال کرتے ہیں لیکن جب لوگ ہمارے سے پوچھتے ہیں کہ شہد کو استعمال کرنے کا درست طریقہ کیا ہے اور کس مقصد کے لیے شہد کو کیسے استعمال کیا جائے گا تو اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ اکثریت ایسی ہے جو غلطی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ اچھی شہد خریدنے کے باوجود بھی وہ بینیفٹس نہیں حاصل کر سکتے جو انہیں حاصل کرنے چاہیے تو آج ہم انشاءاللہ اس بڑے ہی اہم لیکچر کے اندر آپ کو شہد کے استعمال کرنے کا درست طریقہ بتائیں گے اس میں ہم انشاءاللہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر آپ نے اپنا موٹاپا کم کرنا ہے تو آپ ہنی کو کیسے استعمال کریں یہ بھی بتائیں گے اگر آپ اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ہنی کو کیسے استعمال کریں اور اسی طرح مختلف انفیکشنز کے اندر شہد کا کیا رول ہے میرے محترم بھائیوں اور بہنوں سب سے پہلی بات یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ شہد وہی ہے جو مکھی اپنی مرضی سے جنگل میں گھوم کر پھولوں کا رس چوس کر آپ کو پروائیڈ کرتی ہے وہ شہد نہیں ہوتی جس میں چینی ان کے سامنے رکھ دی جائے اور وہ چینی کو لے کر اور اس کے بعد آپ کے سامنے وہ سارا لعاب آ جائے بلکہ اصل شہد جس کے بارے میں شفاء اللہ سبحانہ تعالی نے کہا وہ وہی ہے جو مکھی خود بخود چوس کر پھولوں کے پتیوں کے اندر سے ان کے پھولوں کے اندر سے وہ ہم تک پہنچاتی ہے اللہ کے حکم سے شہد چھوٹی ہو یا شہد بڑی ہو ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا سوائے ذائقے کے ہاں ان کا اثر اسی وقت صحیح ہوگا جب یہ جنگل کی ہوگی وائلڈ ہوگی اور مکھی اپنی مرضی سے چوس کر جو کچھ بھی پھول موجود ہیں آپ کے سامنے وہ آئے گی تو آج کل ہمارے ہاں اس میں دھوکہ بھی بہت ہے فراد بھی بہت ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کوشش کریں اگر ہم بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہم وائلڈ جنگل کی ہنی استعمال کریں ہم نے اکثر اپنی ویڈیوز کے اندر یہ بتایا ہے کہ ہم خود الحمدللہ مختلف علاقوں میں جا کر شہد کولیکٹ کرتے ہیں اور ہمارے کلینک پر یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر وقت جنگل کی خالص شہد دستیاب ہوتی ہے جو کہ ہم خود صاف کر کے لے کے آتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں شہد کے طریقہ استعمال کی طرف شہد کے طریقہ استعمال میں پہلے نمبر کے اوپر تو یہ شہد خالص ہونا چاہیے جنگل کا وائلڈ ہنی ہونا چاہیے اس کے بعد شہد استعمال کرنے والا اگر ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے تو وہ ایک ٹی سپون سے زیادہ شہد استعمال نہ کرے لیکن اس کے اندر بھی وہ کچھ ادرک کا پانی یعنی جنجر وارٹر مکس کر لے تو یہ اس کے لئے زیادہ مناسب ہوگا اسی طرح وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا وزن کم ہو تو جہاں اس نے اپنی ڈائیٹ میں سے چاول کو بہت زیادہ روٹی کے استعمال کو بہت زیادہ چینی کے استعمال کو بیکری کی چیزوں کو استعمال کرنے کو چھوڑنا ہے تو وہیں اس کے لئے یہ بیسٹ نسخہ ہے کہ وہ صبح نہار مو ایک گلاس نیم گرم سے کچھ زائد پانی کے اندر ایک ٹی بل سپون شہد اور ادھا لیمو نچوڑ کر وہ نہار مو استعمال کرے تو اس سے بھی اس کا وزن کم ہو جائے گا اسی طرح وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا وزن بڑھ جائے تو وزن کو بڑھانے کے لئے بچوں کی گروت کے حوالے سے اگر آپ فکر مند ہیں تو آپ کے لئے یہ شاندار نسخہ ہے کہ آپ کیلے اور شہد کو میش کر کے اپنے بچوں کو کھلائیں اور ریگولرلی جب آپ اسے استعمال کریں گے بڑے بھی جو وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا آپ کے بچے کی گروت میں فرق آئے گا جب آپ ہنی کو کیلے کے ساتھ بنانا کے ساتھ مکس کر کے کھلائیں گے اسی طرح شہد کو ہم انفیکشنز کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں آج کل کیونکہ کرونا اور چیسٹ انفیکشنز اور اسی طرح اپر ریسپائرٹوری ٹریکٹ انفیکشنز خانسی ہے بلغم ہے الرجیز ہیں یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں تو ان میں شہد کا استعمال کرنے کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو خانسی ہے بلغم ہے آپ اپنی ایمیونٹی کو بوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ شہد کا ایک ٹیبل سپون لیں ایک بڑا چمچ اسی طرح اتنا ہی آپ ادرک کا پانی لیں اس کے اوپر ایک چھٹکی آپ کالی مرچ کو یعنی بلیک پیپر جو ہے اسے ڈالیں ایک چمچ اس کے اندر ٹیبل سپون آپ زیتون کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دس قطرے آپ اس میں کلونجی کا تیل یعنی بلیک سیڈ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک ایسا مرقب بن جائے گا جو چوبیس گھنٹے کے لئے آپ نے روزانہ بنانا ہے اپنے بچوں کو جو بہت چھوٹے ہیں انفینٹس ہیں ان کو آپ ایک آدھی چمچ روزانہ دیں جو اس سے بڑے ہیں وہ آدھی چمچ دو بار لیں جو اس سے بڑے ہیں وہ ایک چمچ لے لیں تو اسی طرح یہ بڑھتا چلا جائے گا یہ بہترین الحمدللہ ٹونک ہے جو کہ ایمیونٹی بوسٹر بھی ہے اور جو کہ انٹی انفیکشن بھی ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ شہد کو اللہ تعالی نے انٹی فنگل بھی بنایا ہے انٹی وائرل بھی ہے اور یہ انٹی بیکٹیریل بھی ہے تو یہ آپ کو ملٹیپل فوائد دے گی تو شہد کا استعمال انشاءاللہ آپ انفیکشن کے اندر کریں اب اگر آپ کو مائلڈ انفیکشن ہے تو آپ صرف اور صرف شہد ادرک کا پانی اور اس میں کالی مرچ ڈال کر اگر مکسچر آپ استعمال کر لیں تو یہ بھی بڑا فائدہ مند ہے اسی طرح وہ لوگ جو ہمیں اکثر اوقات کہتے ہیں کہ ہمارا سٹومک درست نہیں ہے ہمیں گیس بن جاتی ہے اور اسی طرح جب صبح کے وقت ہم بیدار ہوتے ہیں تو ہمارے موں کے اندر پانی سا ہوتا ہے بادی سی جمع ہوتی ہے ان کے لیے یہ بڑا شاندار نسخہ ہے کہ وہ ایک خالی کپ لیں گے اس کے اندر وہ تھوڑی سی ادرک کوٹ کر ڈال لیں آدھے پوٹے کے برابر آدھی انچ کے برابر اور اسی طرح تین دانے کالی مرچ کے ڈالیں اس کے اوپر اُبلتا ہوا وہ پانی ڈالیں اور آخر میں ایک چمچ ہنی اس کے اندر مکس کر کے یہ سونے سے پہلے وہ روزانہ ایک کپ اگر کہوہ پی لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے چند ہفتے کے اندر ان کے ڈائجشن کے گیس کے اور بادی کے سارے مسائل اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائیں گے تو شہد کو اختیار کریں شہد الحمدللہ ہم ہجامہ کرتے ہیں تو شہد کو زخموں کو مندمل کرنے کے لیے یہ پلاسٹک سرجری کا کام دیتی ہے اگر آپ کا کوئی زخم خراب ہو گیا آپ اس کے اوپر شہد کو اپلائی کریں اگر آپ کو سورائسز کا مسئلہ ہے آپ اس کے اوپر شہد اور آلیو آئل کو مکس کر کے لگائیں اگر آپ کی ایڈیاں پھٹ جاتی ہیں آپ شہد اور آلیو آئل کو مکس کر کے لگائیں کسی بھی قسم کا سکن کا کوئی ڈس آرڈر ہو تو شہد اس میں بہت زبردست کردار ادا کرتا ہے آپ کا کوئی ایسا زخم ہو جو ٹھیک نہیں ہو رہا تو آپ اس زخم کو اچھے طریقے سے صاف کر کے اس کے اوپر اگر ہنی اور آلیو آئل اور اس کے اندر آپ حلدی کو مکس کر کے چند دن اگر لگائیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا زخم وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو یہ شہد کے کچھ بینفٹس ہم نے مختصرا آپ کے سامنے بیان کی ہیں اس کی اور بھی بہت ساری خوبیاں ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں وہ انشاءاللہ ہم تفصیلی کبھی پھر بھی بیان کریں گے اللہ تعالی ہمیں اس عظیم نعمت سے فائدہ اٹھانے کی تفیق دے اور اسے ساری امت کے لیے سب لوگوں کے لیے شفاہ بنا دے تینکیو ویری مچ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی مزین نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں تو ہماری چینل کو سبکرائب کر لیں اگر آپ نے پہلے سے کیا ہوا تو آپ کا شکریہ اور اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بولیں اللہ حافظ